بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ڈاکٹر منزول صلی اللہ علیک ہیلتھ ٹیپس آف ڈیٹ میں آپ سے مخاطب ہوں آج کا ہمارا موضوع ہے پانی پینے کا بیسٹ ٹائم کاؤنٹسہ ہے کس وقت ہمیں پانی پینا چاہیے پانی ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہے جس ان کو ہیڈریٹ کرنے کے لیے ضروری ہے ہم اس سے ترو تازہ رہتے ہیں اس سے ہمارا موڈ بھی ٹھیک رہتا ہے ہماری جلد جو ہے وہ بھی ترو تازہ اور ہیڈریٹ رہتی ہے جیسے خوشکی کا تاثر نہیں ملتا اور ہمارا مزاج ہماری صحت بیلنس رہتی ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ جیسی موقع پائیں کوشش کریں کہ زیادہ زیادہ پانی پیئیں اور ڈیلی کم از کم پانچ چھے لٹر جو ہے آپ پانی پی لیا کریں گرمیوں میں کوشش کریں کہ زیادہ پیئیں صدیوں میں ہو سکتا ہے تھوڑا کم لیکن آپ کوئی نہ کوئی موقع دھونڈ کر موقع دیکھ کر موقع پا کر آپ پانی کوشش کریں کہ زیادہ زیادہ پیئیں اس سے آپ کی جسم کی جو ٹاکسک جو کیمیکلز ہیں وہ بھی باش ہوت ہو جاتے ہیں آپ کے گردے صاف ہو جاتے ہیں آپ کا بلڈ صاف ہو جاتا ہے پانی جتنا اچھا زیادہ پیئیں گے اس سے آپ کے بہت سارے پیدے ہیں آپ کا میٹیبولزم بہتر رہتا ہے آپ کو باڈی بیٹ جو ہے اور آپ کو بھو کم لگے گی آپ کھانا کم کھائیں گے پانی جاتا پیئیں گے سارے بہت سارے فیدے ہیں اس کے تو اس کے لیے بہتر ٹائم کون سا ہے کس وقت آپ پانی پی سکتے ہیں کوشش کریں کہ کھانے سے پہلے آپ پانی پیئیں کھانے کے بعد نہ پیا کریں کھانے کے بعد اگر آپ پانی پیتے ہیں تو اس سے پھر بعض لوگوں کو تو اس سے نزلہ بغیرہ ہو جاتے ہیں کیونکہ گھی کی چیزیں بنی ہوتی ہیں گھی کے بعد اگر آپ پانی پیتے ہیں تو گلہ خراب ہوتا ہے بعض لوگوں کو اس سے نزلہ بغیرہ کام شروع ہو جاتا ہے جنہی الرجی ٹائپ ہو جاتی ہے شروع تو بہتر ہے کہ کھانے سے پہلے آپ پانی پی لیں اور جیسے بھوک سٹارٹ ہوتی ہے فیل ہوتی ہے تو آپ پانی پی لیں گے تو بھوک جو ہے وہ تھوڑی سی آوائیڈ بھی ہو جائے گی اور کھانا بھی کم کھائے جائے گا اس کے علاوہ جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو اٹھنے کے بعد آپ کوشش کریں کہ ایک گلاس پانی کا پیئیں اس میں آدھا نبو کا رس اس میں نچوڑیں اور اس کو ملا کر آپ پانی پی لیں تو اس سے آپ فریش ہو جاتے ہیں آپ کا جو جسم ہے وہ فریش ہو جائے گا آپ کے میدے کے اندر لیمن اور پانی چلا جائے گا تو ویٹمن سی جو ہے یہ ایک ڈی ٹاکسی فائنگ جنٹ بھی ہے اور آپ کے میدے کو بھی صاف کرتا ہے تو اگر پانی کا گلاس لیمن والا پی لیں گے تو اس کے لیے آپ کو آپ کا میدہ بھی صاف ہو جائے گا اور انڈسٹائنز بھی صاف ہو جائیں گی اور آپ بہتر فیر کریں گے اس کے علاوہ ایسی کرڈیشن جس میں آپ کو پسینہ آنے کا امکان ہو جب پسینہ آ رہا ہو آپ ہیٹ ایکسپوزر ہے آپ نے باگ کی ہے آپ کے گئے ہیں یا ایسی انوائرمنٹ میں بیٹھیں جہاں آپ کو پسینہ زیادہ آیا ہے آپ پوشے کریں کہ ساتھ ساتھ اس پسینے کو کمپلسیٹ کریں اور پانی پیتے رہیں اکسرسائز کے دوران آپ جب باگ کر رہے ہیں اکسرسائز کر رہے ہیں تو وقفے وقفے کے ساتھ آپ انہیں پاس پانی کی باٹر رکھیں اور پندرہ بیس منٹ بعد آپ تھوڑا تھوڑا پانی پیتے رہیں تاکہ جو اکسرسائز میں جو آپ کا باٹر لاس ہو رہا ہے وہ آپ اس کی کمی پوری کرتے رہیں اس کے علاوہ ایسی کنڈیشن جس میں آپ کو بخار ہو جاتا ہے آپ بیمار ہو جاتے ہیں بیماری میں خاص طور پر ڈہریہ ہے یا وومیٹنگ ہے الٹی آتی ہیں اور ساتھ بخار ہو گیا اگر جب بخار الگ ہے ان کنڈیشن میں اپنے جسم کو آپ ہیڈریٹ رکھیں کوشش کریں کہ پانی پیئیں پانی کسی صورت میں پی سکتے ہیں جو آپ کو پسندیدہ چائکہ ہو خاص طور پر لیمن ملا لیں تو تینوں چیزوں کے لئے بہتر ہے ڈہریہ میں بھی افیکٹیف ہے فیدہ مند ہے وومیٹنگ کے لئے بھی ٹھیک ہے بخار کی قفیت میں بھی اس کا کچھ نقصان نہیں ہے بلکہ اگر آپ وارم وارٹر میں لیمن ملاتے ہیں تو بخار کی شدت کو بھی کم کرتا ہے اس کے لئے مفید ہے لہٰذا آپ ساتھ ساتھ ان کنڈیشنز میں پانی کی مقدار مینٹین رکھیں بہتر رکھیں تاکہ ڈہریہ وومیٹنگ میں بخار میں جو ڈی ہیڈریشن کا امکان ہے اس کو آپ منیمائز کریں جب تک آپ استعمال کر سکتے ہیں پانی ضرور استعمال کرتے رہیں تاکہ آپ کو ڈی ہیڈریشن نہ ہو اس کے علاوہ اگر ایروپلین پر آپ سفر کر رہے ہیں تو اوپر بلندی پر جا کر نمی کی مقدار کیبن کے اندر کم ہو جاتی ہے تو اس میں اگر آپ اپنے باڈی کو ہیڈریٹ رکھیں گے پانی تھوڑا تھوڑا پیتے رہیں گے تو آپ کے جسم کی جو نمی ہے ہیڈریشن ہے وہ برقرار ہے اس کے علاوہ ہیڈکس میں خاصت اپنے مگرین میں اگر پانی کی مقدار اچھی رکھتے ہیں آپ تو بعض اوقات دی ہیڈریشن جو ہے وہ ٹرگر کرتی ہے مگرین کے ہیڈے کو تو کوشے کریں کہ مگرین والے لوگ وہ کوشے کر کے اپنے آپ کو ہیڈریٹ رکھیں پانی کی مقدار وافر پیتے رہیں تاکہ ان کو مگرین کا اٹیک ہی نہ ہو تو پانی کتنا پینا چاہیے یہ تقریباً پندرہ اشاریہ پانچ انسز مردوں کے لیے اور گیارہ اشاریہ پانچ یا بارہ کپس جو ہے یہ لیڈیز کے لیے ساڑھے بندہ کپس ساڑھے بانہ کپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ تقریباً گلاس سمجھ لیں سات آٹھ گلاس کم از کم جو ہے وہ مرد لوگ پیئیں اور عورتیں جو ہیں وہ چھ سات گلاس کم از کم ڈیلی بلکہ یہ فرق تو یہ ہوتا ہے کہ موسم کے حساب سے یہ ویری کر سکتا ہے گرمیاں زیادہ ہیں کنڈیشن زیادہ ہیں آپ کی پسینہ زیادہ ہے سات گلاس پانی کے ضرور پیا کریں تو یہ انفرمیشن آپ کو دیتے ہیں آپ یہ انفرمیشن آپ لوگوں سے بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ زیادہ لوگ سے استفادہ کر سکیں اسلام علیکم ورحمت